تو صحابہ اکرام وضو کے پانی کے تبرک کو قبول کرنے کیلئے ٹوٹے پڑ رہے تھے اور وضو کے پانی کو اپنی حیات کا غازے رخ بنا رہے تھے اور بھی بہت سی باتوں سے دیکھئے اور پرشاہدہ کیا اس کے بعد بہت گیا اور کہا خبردار محمد عربی سے جنگ مد کرنا کیوں؟ کیا بہت زیادہ فوجہ کار نہیں دولت نہیں اسرحے کامبار نہیں پھر ہم سے جنگ کیوں نہ کریں کہا میں نے ایک اور بات دیکھی ہے میں روم کے دربار میں بھی گیا ہوں اور ایران کے دربار میں بھی گیا جب تک بادشاہ تخت کی ہوتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے اتر جاتا ہے تو مٹی کا ٹھیلہ بن جاتا ہے کلوخِ اس تینجا لیکن میں نے ایک ایسا دربار دیکھا ہے کہ جس نے کوئی تخت نہیں بشایا ہے تاج نہیں پہنا ہے بوریا نشین ہے وہ ذات مگر لوگ اس کے وضوح کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں غازے روحِ حیات پانا لیتے ہیں آنکھوں مر لیتے ہیں اسی ایران پر لگا لیتے ہیں اس کے لئے ٹوٹے پلتے ہیں تو جو قوم اپنے نبی کے شہرے اور ہاتھ سا گرتا ہوا پانی نہ دیکھ سکے زمین پر گوارہ نہ کرے وہ قوم ان کے جسمِ نات کا پہتا ہوا فون کیسے گوارہ کرتے ہیں سربر کائنات اپنے قوم پر ایسا جنوب دیا ہے اپنے ایسی محبت دی ہے ایسی ناقابل شکست طاقت دی ہے کہ کبھی کامیابی کسی اور طاقت کو نہیں ہوتا عزیزان ملت اسلامیہ یہی بات دو سو سال پہلے مستشقین یورپ کی ایک جماعت نے پہلی تھی فرانس میں میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ بات یہ ٹاپک تھا کہ دنیا میں جب بھی کوئی قوم اگھرتی ہے تو تباہ ہو جاتی ہے اور پھر دوارہ نہیں اگھرتی ایران کا آفستہ کا نظام تباہ ہو گیا پھر نہیں اگھرا چین کا کانفیوشنس کا نظام تباہ ہو گیا پھر نہیں اگھرا قدیم رومن قوم اپنے خیالات کے اعتباس سے مر گئی پھر نہیں اگھری مگر عزیب بات ہے کہ مسلمان سیاسی اعتباس سے شکست کھاتا ہے کبھی اسپین میں کبھی عراق میں کبھی کسی اور زمین پر نگر پھر دوبارہ اگھر جاتا ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ قوم اپنے تشکست کے اعتبار سے اپنی تشکیل سے اعتبار سے کیوں ایسی ہے کہ ہمیشہ وہ بھر آتی ہے انہوں نے بہت غور و فکر کے بعد ایک متفقہ رائے قائم کی کہ دنیا میں اتنے لیڈر ہیں ان لیڈروں اور قائدوں سے حتی کے دنیا میں اتنے انبیاء کرام بھی بزرے ہیں ان سے لوگ قانون سیکھتے ہیں ان کی ہدایت پر چلتے ہیں اور بدل جاتے ہیں مگر سرور کائنات کے ماننے والے ان سے ناقابل شکست محبت کرتے ہیں اس لیے پیغمبر ہی نہیں ہے ہر کلمہ گو کے محبوب ہے اور محبت ناقابل شکست ہوتی ہے یقی محکم محم عمل پیہاں محبت فابح آدم جہاد زندگانی میں ہی مردوں کی شمشیریں اب انہوں نے دو سو سار پہلے کے فیصلہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ان کے دنوں سے محبت رسول لکارنی ہوتی محبت کے رسول لکارنے کے ضروری ایک تمام کمالات کا انکار کر دیا جائے جیس کی بات دنیا میں محبت فیدہ ہوتی ہے مثلا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی کچھ وجہ ہوتی ہے یا تو ایسا محسن ہے کہ اس کے حسان کے نیچے نباہ کوئے یا ایسا صحابہ کمال ہے کہ اس کے کمالات کا انکار نہیں ہے یا ایسا صحابہ اختیار ہے کہ جب چاہے ہوا کا روز بدل دے یا ایسا صحابہ نظر ہے کہ نظر ڈالے کے لئے خراب پیدا ہو جائے یا ایسا حسین ہے کہ اس کے جمال کی کوئی مثال نہ ہو ایسی خوبیاں جس کے اندر ہوں گی اس سے لوگ محبت کریں گے اور پیغمبر آزن ان تمام خوبیوں میں نقطہ کمال پر ہے کوئی ان کے جیسا نہیں ہے خسن یوسف دم عیسی ید بیضہ داری اوچھے خوبہ حمدانتو تنہ داری وہ ہر اعتبار سے بے بیسار ہیں باکمال ایسے کہ اشارہ کریں تو جوبہ ہوا سورج پلٹ آئے چاند اپنا سینہ چاہ کر لے چلیں تو کنکریاں موم ہو جائیں اور پتھر پکار اٹھیں حضور نقش قدر پاک جائیے نہ میرے دن نجی گر پر مدیدہ اتر پر کرم کریں تو نشانے قدم ہو پتھر پر حسین ایسے کہ کہکشان کردے را ہو جائے دنیا کا کوئی حضم مقابلہ نہ کر سکے خالد حضم ایسا سمارہ ہے کہ ان کی بسار نہ دی جائے سکے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کی اب ایسا دوسرا آئینہ میں ہماری چشم خیال میں نہ دھگانے آئینے ساگھ محسن ایسے کہ دنیا میں قانون کے ذریعے سے اور آخر میں شفاعت کے ذریعے سے اپنی امت کو نجات دلائیں گے جہنم بیٹھتے ہوئے شعور سے بچا لیں گے صاحب افتیار ایسے کہ اللہ نے انہیں مختارے قلع بنا کی دی جائے جو چاہیں جیسے چاہیں کائنات میں عمل کر سکتے ہیں ہر اعتباد سے بہت ہی بہت کمار ہے وہ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو عام انسان کی سطح پلکار دیا جائے ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو ان کو اپنے لیے ساکھیں ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو ان کے خسر کا انکار کریں ایسے لوگ ایسے رائٹرز پیدا کیے جائیں جو مسلمانوں ہی میں ہوں مگر ان کی عظمت کا اعتراف نہ کریں ان کے علم کا انکار کریں ایسے لوگوں کو بازابتہ جنم دیا جائے اپنی تشکیق کی فیکٹریوں میں پروان چڑھایا جائے جو پیغمبر اسلام کو کی تمام عظمتوں کا انکار کر دیں ایسے لوگ پیدا ہو جو ان کی شفاعت کا انکار کریں وہ تو اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے ایسے لوگ پیدا ان کے علم کا انکار کریں یہ ایک تحریک چلیئے اور تحریک کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا ہماری سرزمین پر یہ تحریک بہت بعد میں آئی عبدالوحاب نجدی ہو یا ابن تینیہ ہو یا دوسرے افراد ہیں میں ایسے کرنا چاہتا ہوں بنیادی مقصد یہ تھا کہ پیغمبر آزم کو عام انکسانوں کی سطح پر پیش کر کے ان کی عظمت ان کے اختیار ان کی محبت ان کی شفاعت سب کا انکار کر دیا ہے پھر دلوں سے محبت خود بخصو بھی کر جائے گی اب یہاں سے امام کے کارنامے کا انکازہ ہوگا ہمارے امام نے اس جوہر لطیب کو محفوظ کیا ہے جسے ہم محبت کا نام بیتے ہیں وہ محبت جو فاتح عالم ہے وہ محبت جس نے بدر و خندق میں حصیم کارنامیں اجاب دیئے ہیں وہ محبت جو روما کی سردوں پر اپنی عظمتوں کا اطراح منا دیئے ہیں وہ محبت جس نے قیسر و خسرا کو اپنے قلبوں میں ڈارا وہ محبت جس نے دیر پر ریاضوں پر اپنی عظمتوں کے جوہر لطیب ہیں اسی محبت کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے امام نے کام کیا ہے کوئی بھی شعب ہے یا رو کوئی بھی شعب ہے فکر ہو جب کہا گیا کہ انہیں اختیار دی تو مختارِ کرد ثابت کیا جب کہا کہ دیمار کے پیش کا علم نہیں ہے تو علم کے باہر میں ایسے دلائل خائم کیے جس کی دنیا میں کوئی بساط نہیں ہے جب کہا گیا کہ وہ تو عام جیسے ہیں تو ان کی بشریت اس کی بشریت کو ایسا نمائع کیا گیا ہے کہ بشریت نے اپنی عظمتوں کا اعتراف فرشتوں سے مروایا آپ اندازہ فرمائیں ہزاروں جبرائیل اچھے ہوئے ہیں گردے منزل میں ہزاروں جبرائیل اچھے ہوئے ہیں گردے منزل میں میں جانے کس بلندگی میں ہے کائکانہ محبت صدہ ہزارہ جبرائیل اندر رکاب جہاں مرکوتیت قدموں کو پوسنا دے رہی ہو اور گردے راہ بن رہی ہو اس قدر صحابے حضر جمال بنائے گیا کائکشان جبرو فشا ہے اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد قبودہ راج کی رہا آپ اندازہ فرمائیں کائکشان گردے راہ بن گئی ہے کائکشان گردے راہ بن گئی ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں اس قدر صحابے حضر بنائے گا اور صحابے محمد اس قدر بنایا کہ رات کی تنہائی اپنی امت کے لئے رو دے شدہ آئے اپنی امت کی شفاعت کے لئے اور موشنی کے لئے ہمیشہ بے خرار نظر آئے کیا یہ بے خراری امت کے دل میں ہوگی تو اپنے نبی سے محبت نہ کرے گا وہ امت کبھی اپنے نبی پہ بھوڑ سکتی ہے جو اپنے نبی کو سعیدوں میں بے خرار دیکھتی ہو سعیدوں میں جھکا ہوا دیکھتی ہو تو عزیزانِ ملت اسلامیہ جتنے بھی کمالات تھے ان کمالات تو صرف صرف تکلق کی بنیاد پر نہیں حسنِ عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ دیتے یہ تو حسنِ عقیدت یہ تو غلو ہے تلائے کمبار لگا تھے وہ نے پیغمبرِ آزم کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور قیامت تک جو علماء کو سوچنے والوں کو مفقرین کو بے نیاز کر دیا ہے اور اس دلیل سے جو نبی کی عظمت کی قواہ یہ معمولی کارنامہ تو نہیں ہے یہ صرف ایک اشارہ ہے اس پر صحیح کو ہنتے پر حصول کیا سکتی ہے آپ اندازہ کریں انہیں معلوم تھا کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے جب ہر مسئلے کے جواب کیلئے دلائل مانگے جائیں گے ہمارے امام کا جو دور تھا ان کے معاصلین جو فقہ ہیں یا مفتیانِ کرام ہیں وہ جب کسی مسئلے کا جواب دیتے تھے سوال کا تو یہ کہہ دیتے ہیں جائز یا ناجائز دو لفظوں میں جائز ہے ناجائز مگر جب ہمارے امام نے سوال کیا جاتا تھا اسی جائز اور ناجائز جواب ہے تو کیوں ہے ناجائز ہے تو کیوں ہے پہلے قرآن سے پھر حدیث سے اجماع امت سے اور قیاسے شرعے کی بنیاد پر وہ دلائل کی امبار نگا دیتے ہیں بات معمولی ہو سوال مختصر ہو بظاہر وہ سوال غیر ضروری بھی ہو اس سوال کے بارے میں کمی بے اجنائی سے کام نہیں گیا ہمارے امام نے بلکہ دلائل کی امبار نگا دیتے ہیں جانتے تھے ایک ایسا وقت آئے کا کہ جب ہر سوال کے جواب میں دلیل مانگی جائے گی قرآن سے دلیل مانگی جائے گی حدیث سے دلیل مانگی جائے گی تو حدیث سے دلائل کے ادنے امبار نگا دیتے ہیں حسین تحلیب پر جو تنصید ہے کی ہیں اس کا جائزہ لو اور پڑھنے کی کوشش کرو آپ کون تعدہ ہو جائے گا حضیث آنے ملت اسلامیہ اور یہی نہیں بلکہ فرض کا اتنا بڑا سرمایہ آپ نے کٹھا فرمایا دنیا کو دیا کہ اس کی مثال نہیں جائے سکتی آپ ذرا سوچیں اور حضیب آرنگیر میں فتاوہ آرنگیری مرتب کرنے کیلئے تین سو علماء کی سرما تھا یہ علماء بہت ہے جن کو قلم دینے کیلئے نوکر ہوا کرتے تھے روشنی روشنائی بنانے کیلئے نوکر ہوا کرتے تھے خدام کھڑے رہتے تھے ان کا کام تھا ایک ایسے نظام فتحی کی تشکیل جو ہندوستان کے مسلمانوں کیلئے کافی ہو سکے بہت محنت کے بعد انہوں نے بلما نے فتاوہ ہندیا یا عرمگیری تیار کی میرے امام نے بغیر کسی سے مدل لیا ہوئے ایک گوش ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے اس سے بڑی کتاب تیار کی اس سے مدل کتاب تیار کی یہ مبالہ نہیں ہے آپ پہو سکتے ہیں اور وہ بھی ایسا کوش ہے تنہائی کہ منمو خنجے کمولی کے نگنجت دروے منمو خنجے کمولی کے نگنجت دروے جزمن و چند کتابی و دواتوں خل میں ایک کوش ہے تنہائی میں فتاوہ رزویہ کو تردیب دیا انہوں نے اور صرف فتاوہ رزویہ ہی کو نہیں ہر دور کے اٹھنے والے ہر ثواب کا جواب دیا پھر فتاوہ پھر سے فتاوہ دلائر بھی آپ نے دیئے چلو دلائر بھی دیئے انہوں نے دلائر کے ساتھ ساتھ ایسے اصول بدائے وہ اصولین کے امام تھے اپنے دور میں اصولی وہ ہوتے ہیں جو مسائل کا استخراج اصولوں بنیاد پر کر رہے ہیں وہ اصولین کے امام تھے وہ ہر دور میں اصولین گذرے ہیں امام تھے اصولین کے چنانسے انہوں نے ایسے اصول پیش کیے کہ قیامت تک کے فقہ اس سے استحادہ کر کے ہر آنے والے مسائل کا جواب دے سکیں گے آجی اشرفیہ کی شریف کانسل ہو یا ملیدی شریف کی ہو جتنے مسائل انہوں رہے ہیں جتنے سوالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بینکی کے مسائل ہو خون کے رونیشن کے مسائل ہو آزا کی پیوانکاری کے مسائل ہو ان تمام مسائل کے جواب اگر دیے جا رہے ہیں تو آرہد کی تحرینوں کی روشنی میں ان کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں واللہ اگر ان کے مسلمہ اصول نہ ہو دے تو ہمارے فقہ کے لیے بہت دشواریاں ہوتی ہیں تو انہوں نے صرف فیضہ کی ترتیب نہیں دی جوابات نہیں دیئے بلکہ خیامت تک کے فقہ کو متقللی کو بینیاد کر دیا دلائل کے حاصل کرنے میں اور دلائل کو حضرت کے سلسلے میں کہ یہ معمولی کارنمہ ہے کارنمہ ہے بہت سے اصولین مل کر کے چند اصول کو قرآن تک کرنے والے ہیں مگر میرے امام نے اپنے فتاوہ کے ذہن میں شیفر اصول قرآن تک کیے ہیں جن اصولوں کی بنیاد کے ہر دور میں کام کیا سکتا ہے حضرت کے حرمی ذرا سوچئے یہ ایک کوش ہے تفسیر کا جاہ چاہیے لیجئے آپ اندازہ کریں تفاصیر بہت ہیں الحمدللہ اور ان تمام تفاصیر کا محترام کرتے ہیں جن تفاصیر کو کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہونی بھی چاہیے مگر ہوا یہ تھا کہ لفظی ترجمے نہیں قرآن پاک پہ سیکرون الزامات آئیت کرنے ہیں اس کا جائزہ لینا ہو تو ذرا آپ شدی تحریک کا جائزہ لیجئے جہاں باز آپ تک قرآن پاک پہ اتراز ہوئے تھے مسرحان خدا جھوٹ ہوتا ہے مسرحان خدا مکار ہے مسرحان خدا ایسا ہے ویسا ہے اور وہ آیتیں قتل کرتے تھے جن کا ترجمہ یہ کیا گیا تھا کہ ماذا اللہ اللہ تعالیٰ کے باپ میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو انتہائی ناپسندہ الفاظ تھے ہمارے امام نے اس کی صلاح کی اور جو ترجمہ کیا ایسا ترجمہ کیا کہ جس میں اس وقت رسالت محفوظ ہو اور عظمت خداوندی ہی محفوظ ہو نہ علوہیت کے بعد میں کوئی اتنام آئے اور نہ رسالت کے اوپر اور پھر میں یہ کہتا ہوں گے اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے قیامت تک کے ترجمہ کرنے والوں کو نئی راہ دکھا دی ہے جتنے بھی ترجمہ کیے جائیں گے اور کیے جارے ہیں ان کے بعد ان میں ان تمام باتوں کی ریایت سے جو ہمارے امام نے ترجمہ رکھی قلب کا روح بدل دیا ہے فکر کا محور بدل دیا ہے اندازے فکر بدل دیا ہے بہت سی بات نارت کرنے تھی اگر وقت ہو گیا ہے جانتے ہیں اور ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے تو آپ کو کچھ دکھا کیا رہے تھا اچھا جو لوگ وہ ہوتے ہیں نقیم بڑے ختمناک ہوتے ہیں وہ ان کے اشارے حبرو کو ہم سمجھتے ہیں رشی پڑھئی ہے اللہ صلی اللہ انہوں نے مقر کیا اللہ نے مقر کیا اللہ پر آمد کرنے والے معذر یہ ترجمہ کیا انہوں نے استہدہ کیا اللہ نے چھٹھا کیا اللہ چھٹھا کرنے والے اس طرح کے ترجمے نے دوسروں کو یہ موقع دیا تھا کہ ان سرمام کے بارے میں خدا کے بارے میں اس طرح کے احفاظ استعمال کریں ہمارے امام نے ترجمے کی تمام عطاقتوں میں حفظ کر لے ایک دوسری خوبی اور بھی یہ جو بات مفسرین نے کئی کئی سطر میں اور بعض وقت کئی کئی صفحات میں کہی ہے امام نے اس بات کو ترجمہ کیا ہے ترجمہ ایسا کیا ہے کہ مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے مزید کچھ کہیں ضرورت نہیں ہے مزید اس کے لئے بات آبتہ طور پر پریشان ہے ضرورت نہیں ترجمے میں انہوں نے تفاصیر کی روح کو سمیڑ دیا ہے تفاصیر کے مفہوم کو سمیڑ دیا ہے یہ ترجمہ کی بات تھی اب آئیے دیکھیں دوسرے اور موفروں کا ماملہ امام غزالی ازداللہ ایک ایسی ذات ہے جس نے فلسفہ یعنی کو مسلمان لیا ہے افراد کو مسلمان کرنا آسان ہے انسانوں کو مسلمان کرنا آسان ہے انسان کے ذہن بدلنا انسان ہے مگر کسی ثقر کو مسلمان کرنا کسی فلسفہ مسلمان کرنا فلسفہ کے مسلموں اصول مسلمان کرنا آپ ذرا سوچیں یونان کے فلسفیوں کا فلسفہ جو ایرام میں منتقل ہوا تو فیتروں کا دروازہ کھل گیا مامل رشید کے زمانے میں بعضابطہ طور پہ علماء ایرام نے یہ کہا کہ یونانی فلسفے کو پڑھایا جائے آپ اس نے کتابیں بنوائی پڑھائی گئی اور ریب و تشکیق کا سمنزر آ گیا مباعث کے دروازے کھل گئے کبھی خدا کی ذات میں کبھی آخرت کے باپ میں کبھی کسی اور اعتبار سے کبھی جورہ عرض کی بحث میں آپ دیکھئے ایسے دور میں امام غزاری نے خلصفیوں کا جواب دیا اور تحافت الفلسفہ دیکھئے ہم میں مطالق دعوت دیتا ہوں تحافت الفلسفہ دیکھئے اور آلہ حضرت کی القلبت المنعمہ دیکھئے آپ کو اندادہ ہو جائے گا میں امام غزاری سے کوئی تخابت نہیں کر رہا وہ بہت عظیم تھے مگر ہمارے امام بہت عظیم تھے امام غزاری نے بائیس اور تئیس مسائل پر گفتو کیے ہمارے امام نے تیس سے زیادہ مسائل پر گفتو کیے یہ ان کے فطر کا فلسفہ دانی کا گیارت کا فلسفہ دانی کا فلسفہ دانی کا بہت دانے موجود ہیں اور لوگوں نے بہت کام کیا ہے اس سے 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 ایک بات کرنا چاہتا ہوں آداز کے شاگر فاضلی بہاری ہم کے لئے دانے لے اپنے زمانے میں ایک بہت بڑا انخان جو فلسفہ دانی کا مائد تھا یا ریاضی کا مائد تھا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں پوری دنیا کے ہر مقام کے لئے نماز کہتا ہوں کہ ٹائم پر کہتا ہوں کر سکتا ہوں کہتا ہوں دو روز اپنی دورت کے اندر اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستان میں جو قبلہ ہے یہ قبلہ غلط ہے یہ دعویٰ کیا تھا حضرت اگرامی آرہ حضرت اُس کا جواب دیا اور آرہ حضرت اے جواب نہیں بلکہ ان کے شاگر حضرت اے فادر بحاری رحمت اللہ نے فرمائے کہ وہ دو روز میں تیار کرے گا میں دو گھنٹے پر تیار کر سکتا ہوں اور جو قبلہ مسربانوں کا ہے وہ بھی صحیح ہے اس نے یہ غلط دعویٰ کیا ہے اور اس فادر بحاری کے اس دعوے کو نصف کیے ہم نے تصریم کیا بلکہ غالباً مولانا پتھولتی عثمانی یہ طرف دیا کہ میں فادر بحاری کی بات کو خرجیح دیتا ہوں کون تھا جیسے نے کیا تب جی شفیدہ بندی شفیدہ بندی شفیدہ بندی جی ہاں یہ ہے صورت اے ہاں کہ دوسروں نے بھی آپ کے انہوں کے اعترام کیا اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ دیکھیں کہ اعترام رسول کا آنم کیا تھا دنیا میں ہمیشہ آدار ریاضی کے عدد بائیں ترسلکھے جاتے ہیں حدیث پاک ہے کہ اللہ دائیں طرف کو پسند کرتا ہے اور سرکار ہر کام دائیں طرف ہاتھ سے کرتے تھے تو آلاز نے غیاضی کے سارے عدد دائیں ہاتھ سے مطلب سیمن ایٹ سکس لکھنا ہو پہلے سکس پھر ایٹ اور پھر سیمن دائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے تاکہ سنت کے سناف نہ ہونے پائے سنت سے انہلاف نہ ہونے پائے حضور آلاز سے پہلے جتنی بھی اسیدر کی کتابیں ہیں ان میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا جاتا تھا سلام لکھا جاتا تھا سلام لکھا جاتا تھا امام اہل سنت فرمایا سیرت کی پوری کتاب لکھتے ہو مگر جب آقا پہ ضرور پڑھنے کے معاملہ آتا ہے تو قلم کچھ پڑھا دیا تمہارا اور پھر انہوں نے کہا یہ حرام ہے کہ شاٹ فارک کرو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام دی اور سرکار دی درود نہیں پورا فلحہ لکھو آرازت کے بعد جتنی کتابیں آئیں کسی بھی تفرے کی پورا درود لکھا جا رہا ہے کیا قلم کاروں نہیں بد رہا ہے فکر مہور نہیں بد رہا ہے آج کوئی کتاب نہیں میری رہی سلام لکھا جاتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا جاتا ہے قیامت تک جتنی بھی تحرینیں ہوں گی اور جتنی بار بھی سرکار کے نام پر درود بھیجائے جائے گا اس سب کا ساتھ ہمارے امام پر پہنسے گا امام علیہ سنک اپنی لطافت طبیعت کی بنیاد پر اور محبت کی نذاکت کی بنیاد پر کوئی ایسی بات کوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ جو محبت کے تقاضل کو ان کے خلاف ہو انہوں نے اگر تفسیر بھی ترجمہ بھی کیا ہے تو محبت میں ڈھوپ کر کے فقہ بھی مرتب کیے تو محبت میں ڈھوپ کر کے ریاضی کا کام کیا تو محبت میں ڈھوپ کرے فلطبہ جی بات کیا تو محبت میں ڈھوپ کرتی محبت رسول ان کا مہور ان کی فقر تھی اور جس کی بنیاد پر وہ آقای دو جہاں کی بارگام مقبول بھی تھی اور کل قیامت میں کن روکے مام ہوں کے جو آقا کے جھنڈے کے لیے سے شفاعت کے ملتدروں کے اثر ملتدار اچھا اچھا ماشاءاللہ ایک اور بات نہیں جا رہے کہ آپ تعلیم کے حوالے سے بات کریں کہ وہاں مہل سنت کی پوری زندگی تعلیم کی طرف دعوتیں نہیں کی تھی انہوں نے ایسے افراد پیدا کیا جن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں بڑوں کام یہ ہی ہوتا ہے آپ اندر رکھیں انہوں نے اگر معلوم پیدا کیا تو صدر شہیہ جیسا فقی پیدا کیا صدر شہیہ جیسا مبلغ دنیا کو آپ نے فرمایا مبلغ آدم جیسا آپ ذرا سوچئے اگر انہوں نے مناظر اور مفسر دنیا کو عطا فرمایا تو صدر اللہ بادر جیسا اگر فلکیات کا ماہر دنیا کو عطا فرمایا تو فاضل بیہاری انہوں نے جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم میں انہوں نے ایک امام دنیا کو دیا ہے جو منتحی ہے اپنے علم کا اور اپنے فضل کا یعنی انہوں نے صرف کتابیں نہیں لکھی ہیں بلکہ شخصیات کو سوارا ہے دنیا کو وہ ایسے افراد دیا ہیں جو اپنے علم اور فضل کے دباع سے عظیم تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا موقف یہ تھا کہ صرف مجھے نہ پڑھو بلکہ ایسے بجھاؤ کہ اس کی بنیاد پر آنے والی نسلیں تمہاری اتباع کریں علم کا بے بڑا مقام اسلام کے اندر آپ جانتے ہیں علم کی حیثیت کیا ہے پہلا انسان جسے ہم جناب آدم کے نام سیاد کرتے ہیں انہیں علم کے ذریعے سے حرستہ دیا گیا تھا آپ نے یہ آیت کریمہ بہرہ سنی ہوئی کہ جب اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ تم ان سینوں کے نام بتاؤ اس لئے فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ ذریعے میں تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو فساد پر پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان آشیاء کے نام بتاؤ چیزوں کے نام بتاؤ نام بغیر مسما کے تو نہیں ہوتی یعنی گویا اللہ نے قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہونے والی تھی ان تمام چیزوں کو بجسم کر کے فرشتوں سے ہم نے پیش کیا تھا کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہ گئی جو پیدا ہونے والی نہ ہو فرشتوں نے جب اعتراف کیا ہم نہیں جانتی ہیں صرف حضرت جہاں جو قرآن دکھایا ہے جنب آدم نے انہوں تمام چیزوں کے نام بتاؤیا ہے ایل مسمایات و حقائقہ نام بھی ان کی حقیقتیں بھی ان کا استعمال بھی ہم آدمی ہیں آدم کے بیٹے ہیں آدم کا بیٹا وہی وہ بھو جو آدم کے حرم کا وارث ہو سکے وہ اپنے علم کی بنیاد ہے بسودے بنایک سے بدل دارا ہے تو اپنا اندازے بیان ہم نے نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان میں علم اتنا عظیم ہے آدمیت کا جوہر ہے آدمیت کی عظمت ہے آدمیت کی شنافت ہے آدمیت کی پہجان ہے آدمیت کا حسن ہے آدمیت کا زیور ہے آدمیت کا تاج ہے علم آدمی مکمل طور پر وہی ہے جو صاحب علم ہو صاحب نظر حضرت جرامی پھر آپ آئے دنیاں کے مقدس زندگی دیکھئے جنہیں ان تمام غلوم عطا فرمایا گئے تھے جو کائنات میں موجود تھے یا موجود ہونے والے تھے اس کا اندازہ آپ کیوں کر سکتے ہیں کہ ان کے ان تمام غلوم غیبیہ کا جازہ لینے کوشی کریں جو آپ انہیں دنیا کے سامنے بے شرمائے وہ کیسے عالم تھے ان کا براہ راست مولنی پرور بگا رہے تھا اللہ اور ان کا مولنی تھا اور ہم ان کو پہتے ہیں سپڑے کائنات کو انیسی عبیقہ صاحب کو رحمت اللہ علمی کو ازاد کو جس نے عرق کی دنیا سماری تو ہمارے عشتہ براہ راست اللہ کے شہزان سے ہو جاتا ہے ہم نبی کی تعلیمات کے پابند ہیں اور نبی نے حاصل کیا سرور کائنات میں وہ اللہ سے حاصل کیا ہے علم کا مقام چاننا ہو تو سرور کائنات کی تاوت کا اندازہ کیجئے آپ نے نبوت ناغاز اقراء کے ذریعے سے اور یہ کتنا مرادنیہ ہے جس کے پیٹوں پر جس قوم پر پیٹوں پر اقراء کے ذریعے سے نبوت ناغاز کیا ہو آج بہت ہی قوم خانی نیوے بھی پھرنے والی ہوں آپ قائد ہو جانا حضور رحمتِ عالم صلوانے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بلایا تو کتاب طرف بلایا میں کل بھی کہہ چکا ہے تو آج بھی اتکانا چاہتا ہوں کبھی آپ نے سوچا کہ عربین پہنے صلحہ جزیرات العرب دنیا کی دو سپر پاور پورگوں کی ہماشگاہ تھا ایران اور روم صدیوں سے یہ عربوں کی زمین پہ خون بہاتے رہے ظلم کرتے رہے عرب محرد کرتے تھے کماتے تھے کاشتاری کرتے تھے فصلے اُڑا دے تھے یہ اٹھا لے جاتے تھے ایک طرح کی معاشی و علامی متعلق کر رکھا تھا عربوں کو پیغمبر اسلام اگر کوئی دنیا بھی لیڈر ہوتے تو کہتے آؤ اپنی زمین سے ہم روم کو نکالیں ایران کو نکالیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ آپ تو روم کی پیغمبر تھے اور ایران کی پیغمبر تھے آپ ساری کائنات کے پیغمبر تھے اس لیے آپ نے ایسا بیت قومیاں یا زمینی ایسیت کا قواہ خواہ نہیں دی بلکہ آپ غنرہ حرہ سے نکلے دعوت دینے کے لیے تو کتاب نے دیکھا ہے آپ نے دنیا کو کتاب کے طرف بھلایا اور آپ نے دیکھا کیا ہوا سلمان فارس سے آئے اور سوہیب روم سے رہے گا بلان ہمشہ سے آئے اور کتاب کی سوسائیٹی کی میمبر بن گئے اور ابو جہر بھر میں تھا اگر نکال دیا گیا پتہ چلا اسلامی معاشرہ کتاب کا معاشرہ ہے قرآن کا معاشرہ ہے جو کتاب زندگی اور قرآن عظیم کے دائرہ ہوگا مسلمان ہوگا اور جو اس سے دور رہے گا لیکن حضیقتوں سے بہت زیادہ پری ہوگا اللہ کے رسول نے کتاب تلقاوات کیا قرآن عظیم نے قلب کی خصم یاد ہوا ہے قلب کتنا ہے نوم بن قلب آپ مدازہ کریں اس کا فائدہ کیا ہوا کہ آقا جب جنبہ کر ہوئے تھے تو عرب میں صرف سترہ فات لکھنا جانتے تھے حجاز میں لیکن جب قید پردہ فرمایا تو کئی ہزار افراد کے ہاتھوں میں ایک علمی نے خلاف تھا کیونکہ یہ خلاف تھا جو آقایت ہو جہاں نے بھر پر فرمایا اور جب تک یہ علمی نے خلاف رہا جب تک مسلمان علم حاصل کرتا رہا قرآن کے ذیر سایہ فرمان چاہا تھا ہم زندگی کو وہ آلو رہا کامیاب رہا ایک صدی کے اندر تین پر زیادہ رسا گیا ہو اور یہ غلبہ ایک ہزار سال زیادہ رہا ایک ہزار سال بلکہ بارہ تیرہ سال زیادہ رہا لیکن جب سے علم سے ہمارا رشتہ کر رہا ہم نے جہد طرف ختم اٹھایا ہم نے علم کی اہمین کو فراموز کر دیا تو زوار نظیر کے قرآن تک اسی بنا جئے آپ اندازہ کریں ہمیں بہائلنگ بنا گئے جا گیا تھا اور آج ہم تعلیمی بھی نہیں ہے سٹوڈنٹ بھی نہیں ہے دنیا کی درسگاہیں ان لوگوں سے بھری بڑی ہیں جو علم کے مخالف سے اور علم جو ہمارا زیادہ تھا ہماری قوت تھا ہماری تاہت تھا آج وہ ہمیں موجود نہیں ہے حضرت اکرامی ہر علم دینی علم ہے یہ سمجھ کے حاصل کیا جائے کہ ہم اس دین کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت کریں گے اس علم کے ذریعے سے اللہ کے نظام کی خدمت کریں گے تو کوئی بھی موام وہ دینی علم ہے حضرات کبھی آپ نے سوچا ہے قرآن عظیم میں کبھی فرقیات کی بات کی ہے کبھی آسمانوں کی بات کی ہے کبھی زمین کی بات کی ہے کبھی خضاوں کی بات کی ہے کبھی سیاروں کی بات کی ہے کبھی خلاوں کے حوائے سے اشارے نہیں ہیں یہ صرف اس لیے کہ جتنے بھی عوروم ہیں اگر وہ اللہ کو مان کر کے نبی کی عظمت کو تصمیم کر کے حاصل کیے جائے تو ہر دینی بھی ہوتا ہے آپ اگر سائنس پڑھ رہے ہیں تو اس یتین کے ساتھ جو بھی حطایت ہیں وہ اللہ کے پیدا کیے ہیں تو آپ کا یہ محاصل بھی کرنا بھی دین کا ہی ہوگا قرآن پاک کے دیرے سایا قرآن پاک پڑھ کر کے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد قرآن پاک کو سمجھنے کے بعد آپ ڈاکٹر ہو جائیں پیرشن ہو جائیں انجینر ہو جائیں سائنسہ ہو جائیں اس بھی ہو جائیں مولی ہو جائیں آپ دینی بھی حاصل کر رہے ہیں قرآن عظیم بھی دینی بھضور کے لیے کتنے نام دیئے ہیں کبھی فرمایا کہ ان سے کیوں نہیں کام لے دیو فکر سے کیوں نہیں کام لے دیو شعور سے کیوں نہیں ادراک سے کیوں نہیں مشاہدے سے کیوں نہیں وسیرت سے کیوں نہیں غصارت سے کیوں نہیں نظر سے کیوں نہیں تجربے کی اقصے کیوں نہیں یہ تمام الفاظ قرآن نے دیئے دنیا کے کسی بھی لغت میں ذہنی ارتقاء اور ذہنی صلیح اتنی نام نہیں یہ صرف انسان کو غور کرنا ہے سوچنا ہے مشاہدہ کرنا ہے دیکھنا ہے تجربہ کرنا ہے تحدیق کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے قرآن پاک میں باتوں کو دعوت دی تھی لیکن ہمارا یہ عالم ہے کہ میں ساری باتوں سراموش کر گئے اسلامی انقلاب دراصل ایک خالص علمی انقلاب تھا ایک خالص فکری انقلاب تھا ایک خالص شعوری انقلاب تھا کبھی آپ نے سوچا اور اور کیا کہ اسلام کا سب سے بہت دشمن ابو جہل ہے ابو جہل ہے اسے ابوالکفار کہا جاتا ابوالعادہ کہا جاتا ابو جہل کیوں کہا گیا ابو جہل نام دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ جہالت ہر برائی کی جڑھ ہے جہالت کفر کی بھی جڑھ ہے انکار کی بھی انحراف کی بھی ذرا سوچے اسلام سے پہلے کی تاریخ کو کہا کہتے ہیں دور只ahiliyat اسلام کے دور کو دور ہیою کہتے ہیں دور جاہلیت اور دور اسلام اگر وہ دور جاہلیت تھا جس کو دور ہی تھا رہا جانا چاہیے اور کہ دور اسلام اس کو دور پر نفر گیا جانا چاہیے تھا مگر تاریخ کا نام یہ کیا گیا ہے کہ وہ دور جاہلیت ہیں یہ دور اسلام ہے یہ پتہ رہا جہاں جاہلیت ہوئی وہاں اسلام نہیں ہوگا اور جہاں اصناب ہوگا وہاں جاہلیت رہی آج ہم کس راستے بھی جا رہے ہیں کیا ہر ہو جائے ہمارا اور یاد رکھئے ویسے تو دنیا کے ہر بلگ میں تاکہ علم آپ کو ملت کر سکتا ہے اگر اس بلگ میں تو ان کے راہے ہیں حضرت اگرامی میں وسیعت میں سمجھانا چاہوں کر کہ انہوں کو عام کیجئے علم ایسارت کو بھی اور دوسرے اور لوگ کی بھی اور اس کے لئے ضروری ہے کہ یہاں جہاں لوگ بیٹھ رہے ہیں مختلف محلوں سے آئے ہوگے مختلف جگہوں سے آئے ہوگے مختلف انابوں سے آئے ہوگے اگر اللہ نے توفیق بخشی ہے آپ کو تو اپنے محلے کا جائزہ لیجئے کہ آپ کے محلے میں کوئی بچہ جاہد تو نہیں ہے آپ کے محلے میں کوئی بچہ دیر سے غافت تو نہیں ہے آپ کے محلے میں کوئی بچہ دنیا بھی پالی اگر حضور کے نت پیشے تو نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ جائزہ لیجئے اور آپ جاننے کو ہش کی ہے بچہ کیوں نہیں پڑھا رہا ہے آپ کے مغل آپ کے مروض میں کہ غریب ہے تو مدد کیجئے غفلت میں ہے غفلت دور کیجئے کوتا ہی کرنا ہے تو کوتا ہی دور کیجئے ماں باپ اگر ناشت سمجھ ہیں انہیں سمجھائیے کسی بھی آبادی کے ہاں میں ہمارے بچے کو جاہل نہیں ہونا چاہیے اس کو تحریم بنا لیئے اسے انقلاب بنا لیئے کوشش کیلئے کہ ہر جگہ تعلیم آن ہوں اور جب تعلیم آن ہوگی تو پھر فتنے آپ کے قریب نہیں آئے گی آج ہزاروں فتنے جو بڑی آنسانی کے ساتھ ہماری آبادی میں مسلط ہو رہے ہیں عیاشی کا فتنہ تفریق کا فتنہ آواروی کا فتنہ بےہجابی کا فتنہ مددینی فتنہ یہ سارے فتنے ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو علم دے دیا تو یاد رکھیں کہ وہ ہر فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے اس لیے علماء کے زیر سایہ پڑھے لکھے لوگ جتنے بھی افراد ہیں وہ سب اپنی اپنی زمیناری کنی کریں اپنے علاقے میں ان کو پھیلائیں لوگ کو ان کی دعوت دیں کوئی کمزور ہوتا تعاون کریں اور اگر ممکن ہو تو ہر علاقے میں ایک اکیڈمی خائم کی جائے جہاں علاقے پڑھے لکھے لوگ اپنے غریب بچوں کی کوٹیوشن دیں تاکہ وہ آگے ہو سکیں کامیاب ہو سکیں اگر یہ آپ کریں گے تو بہت جلد آپ اپنی قوم کو اوپر اٹھا سکیں یاد رکھیں آپ پڑھے لکھے لوگیں آپ کے تعلیم حاضر کیے آپ کو پہنے لکھا سمجھا جاتا ہے آپ کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے آپ کو بیریسٹر کہا جاتا ہے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے آپ کچھ ہوتے ہیں مگر یاد رکھیں جب تک پوری قوم تعلیم حاضر رہو آپ کے تعلیم بھی کوئی حیثیت نہیں ہے جانتے ہیں دنیا کیا کہے گی یہ جاہلوں میں بڑا نکھا رہی ہیں اگر پورا مہم غریب ہیں اور آپ دورت مند ہیں اچھا یہ غریبوں میں دورت مند آدمی ہیں یعنی غربت اور جہادت کہ گندگی آپ کے دامن سے لکھنی لائے گی وہی قوم صاحب احمد ہوتی ہے جو پوری قوم کو جہا کے بڑھتی ہیں وہی لوگہ سالے دورت ہیں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ عرب کو اس قدر عام کرے کہ ہمارا کوئی بچہ شاہی کا رہنے پائے غریب ہے تو مدد کریں لا پرواہ ہے تو اسے شعور دیں ماں باپ چاہل ہیں تو ان کے بچوں کو جاہل نہ رہے دیں گفرتوں سے پیلار کریں یہ ساری باتیں ہمیں کرنی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عرب کی قدر کریں تو فیق اللہ مرحبا ہے اسلام علیکم